تو چلیے شروع کہتے ہیں نیفہ بناتے ہیں نیفہ بناتے سے پہلے تھوڑی سمیں آپ کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں کہ لوگوں کے بڑے طریقے ہیں کہ لیکن مجھے یہ سب سے ایزی طریقہ لگتا ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی کمی بیشی کمکان نہیں ہوتا بلکل پر فیکٹ بنتا ہے بلکل ایزی ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو میری اس ویڈیو سے ہو تھوڑا کہ نہیں نہیں ہمارا طریقہ بیس جائے لیکن ہر ایک اپنا طریقہ بیس جس کو جیسے ایزی لگے مجھے یہی طریقہ سب سے پہلے بیس لگتا ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اپنا جو نیفہ ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ موڑ لیتی ہے نیفہ سلائی کر لیتی ہے جتنا آپ لوگوں نے اندر رہ کے اس کو موڑنا ہے اتنا آپ موڑ لیں میں پاس جو ایک یہ لاسٹک ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالا اس کے مطابق میں تھوڑی سی پرمائش بھی کر لیتی ہے یہ کتنا آئے گا اس سے تھوڑے ایک ایم ایم جو ہیں یا دو ایم ایم جو ہمیں بڑا رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو ہمارا اندر لاسٹک ہوگا وہ ایزی لی اندر گھوم سکے جنہیں شروع کرتے ہیں نیفہ پہلے سلائی کرتے ہیں ہم شروع کرنے لگے ہیں جو اس میں زبار کے شروع کرتے ہیں اندر جتنا آپ لوگوں نے کپڑا فوڑ کرنے کرتے ہیں اور اپنا جو نیفہ ہے وہ بناتے ہیں ہم ایک دفعہ چیزے کر لے دیں گے ہمارا کپڑا آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں ہمارا کپڑا آگے بڑھ رہا ہے جس میں سے ہم لوگوں نے اپنا لاسٹک ڈالنا ہے اس کے بعد ہم سلائی لگے تو خوش بھوڑی بڑھ رہے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ لوگوں نے لاسٹک کتنا نہیں لے ہیں لگیں سب سے بڑی مسئلہ ہی ہے کہ ہم لوگوں کے نا میں لاسٹک ڈالتے ہیں تو کبھی تھوڑا ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو خوش بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے پر سکتے جو ہے وہ آپ پلاسٹک کے کیسے میں ڈالیں گے کہ بلکل برابر آئے چلیں دیکھتے ہیں جی ہاں جی آپ نے یہ لے دیا الاسٹک آپ نے ایزی طریقہ جو سب سے نا بہت کرتا نہیں ہے یہ آپ نے کیا کرنا یہ آپ نے اپنے 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 گیردہ سے ایسے کر لینا پماش کھا لینا کھینس لینا کہ کتنا ڈالیں گے کتنا پورا آئے گا اب یہ مجھے ادھر جینا ہے یہ فٹ آ رہا ہے مجھے انچی ٹپ سے کماش کھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ضرورت ہے کتا نہیں ہے بس اتنا ٹھیک ہے کہ میں نے اتنا ٹائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں نشان لگا لینا یہاں ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ پرفیکٹ آئے گا اتنا ہم لوگوں نے وان انچ ایک سٹا جو ہے سلائی کے لیے لینا ٹھیک ہو گیا سلائی کے اولا کام شروع کرتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اندر اس طرح آپ ملے کے جس سے اپنے اصلاح لے کے کوئی بھی جس سے آپ نے وزاربان ڈالنا ہے اس سے آپ نے اس پر اصلاح کر لینا ہے اس طرح لوگوں میں بابا کہیں کہ میرا یہ طریقہ پسند نہ بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو میں نے بڑا ہی اس طریقے سے سکھایا ہے میرے گروپ میں بھی جیسے میں سکھا چکی بارہا وہاں پر لوگ کو بڑا طریقہ پسند ہے کہ یہ سب سیزی میتھڑ ہے اب یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے ایک اور بھی طریقہ یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ میں نے کٹا نہیں ہے جیسے میں نے نشان لگا تھا وہ میں نے کٹا نہیں ہے تاکہ جب ہم اس میں ڈالیں گے تو ہمیں ایزی سے پیچھے سے کھینچنے میں وہ ہمارا نکل نہ جائے اب آپ نے اس ازار بند سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھے جب آپ ازار بند اس میں یہ لاسٹک ڈال رہے ہوں گے تو آرام سے اس کو پیچھے سے ایسی ایسے کھینچتے جانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ یہ لاسٹک جو ہے وہ نرم ہے اللہ جو لوگوں کے کپڑوں میں لاسٹک آپ یوز کریں آپ یا کوئی بہن جو بھی استعمال کرنا چاہیے میرے ماتھک کو فالو کریں تو نرم والا لاسٹک یوز کریں لوگوں کے کپڑوں میں نرم والا ٹھیک رہا تھا لاسٹک کا سردیوں میں ہارڈ والا اور گرمیوں میں نرم والا یہ اس طرح کرتے کرتے ہیں اگر ہم میں اس کو ایک ہی دفعہ کھینچوں گے یہ لاسٹک اندر ٹکڑا مڈا ہو جانا ہے پھر ہمیں اینڈے پر اتنی مشکل بنتی ہے اس کو سیدھا کریں اس لئے ساتھ ساتھ اس کو کرتے جائیں اب اس کو پیچھے سے کٹ آئی ہے تو ایزی ہے کہ جہاں مردی ہی لے جائیں اینڈے بس اس کو ٹنکل گا کے کھینچ لیں گے پھر تو برابر ہو جائے گا یہ اکلایاں یہ دیکھیں بلکل جو ہے ابھی یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سے برابر ہیں اس لئے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ ان کے سلوٹن کالتے گئے ہیں تو اس لئے وہ برابر آگئے ہم ایک ہی دفعہ میں کرتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک نہیں آنا تھا ایسے وہ ٹیڑا میڑا اندر ہو جانا تھا کیونکہ نرم لاسٹک ہے ایک مرضی ہے ہمارے میں اپنے ہارڈیں سایڈیں ہی ڈالتی ہلتی ہیں ہلتی ہی لینے ہر سردیوں کے ہی کپڑے پہ ہیں تو وہ ہارڈی چلتا ہے کیونکہ کپڑا وزنی ہی ہوتا ہے تو ہر ان میں ہارڈی ٹھیک رہتا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا سائیڈوں سے برابر ہیں کہیں اندر اس کے برابر آگیا ہے یہ بھی یہ دیکھیں یہ یہ اگر ہم نے کٹا ہوتا نا تو اس نے اندر ہی بار جانا تھا بار ہمیں کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو کٹ لیتے ہیں یہ کٹ لیا اب ہمیں اس کو اس کو اب ایسے کریں ایسے اس کے اوپر ہم ڈبل رہ کے ایسے سلائیڈ لگا دیں گے اس کے اوپر دو تین اوپ لگا لیں تاکہ یہ اچھے سے سل جائے اور کھلے نہیں کہ جب ہم اس میں ٹائٹ کھائی کے الاسٹک ڈالیں وہ کھینچیں تو یہ کھل نہ جائے میں نے اس کے اوپر چار سلائیاں لگا لیں آپ کی مرضی ہو گیا آپ جتنی مرضی لگانا چاہیے لگا اب دیکھیں میں اس کو کیا کرتی ہوں اب یہ دیکھئے اس طرح ہے نا اب ہم اس کو اسے کھینچیں گے نرم ہاتھوں سے بلکل ارام رام سے اس کو برابر کریں گے لاسٹک کو بلکل لیول پر لے کے آئیں گے یہ دیکھیں بلکل لیول پر باگ ہے یہ لاسٹک جیسے کھینچیں آپ لوگوں میں ایک ایک طریقہ آپ کو اس لئے سمجھا رہی ہوں کہ کہیں سے یہ نہ ہو کہ کہیں سے چھپا لیا گیا اور ہمیں بتایا نہیں گیا جب ہم نے لاسٹک ڈالا تو ہمیں یہ مسئلہ دل پیش آیا اب یہاں جو سراح ہے اس کے اوپر اب ہم یہاں ٹنکل گا لیں گے اب یہ جو ہمارا ہول تھا ہم اتر تھوڑا سا ٹنکل گاتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے اس کو پھر ایک دفعہ سے برابر کریں یہ ہو گیا برابر اب ہم نے سلائی کی اس طرف سے لگانی ہے اب یہ جو سی ڈی سائیڈن اس سائیڈ سے ہم لوگوں نے رکھے سلائی لگانی ہے اچھا ہم میں آپ کو یہاں تھوڑی سے اور بھی گائیڈ کر دی جاؤں جو لڑکیاں کہتے ہیں فرنٹ سے ہمارا پلین آئے وہ کیسے کریں گی یہ اس کو ایسے کر کے بلکل پلین آگیا نا اس کے اوپر بس آپ نے کھینچا تانی نہیں کرنی اس کو بس اوپر سلائی لگا دینی ہے سلائی لگا آ کے تو باقی جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اپنا کار لینا ہے جو دو انچ در سے چھوڑنا ہے یہ سنٹر پوائنٹ ہے دو انچ در سے چھوڑ کے ادھر آپ نے سیدھی سلائی لگا نہیں اس کو کھینچ رہا نہیں ابھی جس میں کھینچوں گی آپ یہ اس طرح یہ ایسے پھر بن جائے گا یہ ایسے پرنٹ سے چونٹ رہیں گی فرنٹ سے پلین اور بیک سے چونٹ رہیں گی اب لیکن میں آسا نہیں کروں گی میں سارا برابر رکھ رہی ہوں نقس کسی میں رکھ لیں گے میں رکھتی رہتی ہوں ایسے بناتی رہتی ہوں کسی کا کچھ بنا لیا کسی کا کچھ بنا لیا یہ لڑکوں کے لڑکی یہ آپ کے لئے ٹپ ہے جو اچھی رہے گیا آپ کے لئے لیے آپ رہے ہوئے بڑا سانی سے مل گیا یہ ہم سی ڈی سائیڈ سے رکھ کے آپ اس کو سلائی لگانا لگے ہیں سلائی کیسے لگانا ہے وہ بھی دیکھیں اگر آپ کے پاس موٹر والی مشین نہیں ہے پھر آپ پیچھے کسی کو بٹھائیں جو آپ کا پیچھے سے کھینچتا جائیں اب یہ میری تو موٹر والی مشین ہے تو ہم ایزیل اس کو کھینچ لیں گے یہ سی ڈی سائیڈ ہے ٹھیک ہے سلوال کی سراڈ دارے اب یہ؟ کیسے کرنا ہے یہاں سے بھی کھینچنا ہے یہاں سے بھی کھینچنا ہے یہاں سے بھی کھینچنا ہے ٹھیک ہبھی بتірپ گیا آپ pression کرنے میں step hi کچھ گیا اب جاتے کانچے دے جن بچے سے کانچے نہ آگے سید کچھ گیا کمپریٹ ہو گیا کریب سے کر کے دیکھیں ہمارا لافٹک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا بہت اچھے سے یہ ڈل ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جو لاکسٹا اکسٹا کچھ بھی نہیں ہے میل ہے کہ آپ کو یہ طریقہ ہمارا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ دیکھئے پسند آتا ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر لازم کریے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دیکھیں